اسلام علیکم فرینڈز فرسٹ افال تمام دوستوں کو جو اس وقت کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل ٹوٹوریل ہب کی طرف سے ویلکم فرینڈز ہاو ٹو ارن منی آن یوٹیوب پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز میں آپ کو یہاں شوٹلی ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت ٹائٹل کے لیے پیسٹ کی ورڈز کس طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے اور نیچے ٹیگ کس طرح کے ایڈ کرنے ہیں تو آج ہم باقی سیٹنگز کو بھی دیکھتے ہیں کیا باقی سیٹنگز کے آپ کو آپ کو میں یہ باقی سیٹنگز آج دکھاتا ہوں ویڈ فرینڈز یہ بیسک انفو میں تو یہاں آپ کا کی ورڈز آتا ہے اس کے بعد نیچے یہ ڈسکرپشن آتی ہے اور اس کے بعد نیچے یہ ٹیگز آتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے ٹرانسلیشن اس کو فیلحال رہنے دیتے ہیں یہ مونوٹائزیشن ہے مونوٹائزیشن کو آپ لوگوں نے آن کرنا ہے جب آپ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر لیں باقی تمام سیٹنگز کر لیں اس کے بعد آپ نے مونوٹائزیشن کو آن کرنا ہے یہ مونوٹائزیشن کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مونوٹائزیشن میں آپ ایڈوٹائزیشن کو آتھرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ویڈیو پر ایڈ لگا سکے اور آپ کی زیادہ تر ارننگ انہی ایڈ سے ہی ہوتی ہے جب ہم یوٹیوب پر بلکل نیا چینل کریٹ کرتے ہیں تو ہم مونوٹائزیشن کو انیبل کرنا ہوتا ہے فیلحال ہم ان سیٹنگز کو سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں یہ جب آپ نے ویڈیو اپلوڈ کر لیں اپنا کیوورڈ سلیکٹ کر لیں ڈسکرپشن لکھ لیں ایڈ اور ٹیگز بھی ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ مونوٹائزیشن پہ آنا ہے اس کو اینیبل کر دینا ہے یہاں سے مونوٹائزیشن کو اینیبل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈوانس سیٹنگ میں آنا ہے ایڈوانس سیٹنگ میں آپ نے یہاں پر اور تو کچھ خاص نہیں کرنا ہے یہاں سے آپ نے کیٹیگری کو سلیکٹ کر لینا ہے تاکہ جو ویڈیو آپ اپلوڈ کر لیں وہ ریلیونٹ کیٹیگری میں ہی اپلوڈ ہونی چاہیے مطلب اگر آپ کوئی فنی ویڈیو جس طرح سے ہم نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے مطلب فار اگزمپل ہم نے فنی ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے تو ہم نے کیٹیگری اس کے لیے سلیکٹ کرنی ہے یہاں سے یہ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ اس کے انٹرٹینمنٹ جو ہے یہ فنی ویڈیو کی ریلیونٹ کیٹیگری ہے مطلقہ کیٹیگری ہے اس کی تو یہ اس میں جا کے پھر یہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو اس کے بعد اس میں کوئی ایسا اپشن کوئی اور ہے میرے خیال میں اور کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے باقی جو سیٹنگ اس کو ایس ایٹیز رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر بیسک انفو میں آ جانا ہے اور آپ نے اس کے بعد جب یہ تمام سیٹنگز آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو پبلش کر دینا ہے یہاں پبلش کے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جو ہی آپ پبلش کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے نیو چینل پہ مونٹائزیشن کس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ایمیل آئی ڈی بنائی تھی پہلی ویڈیو میں تو ہم اسی ایمیل آئی ڈی سے سائن ہوں گے یوٹیوب پر پھر بلکل نئے چینل پہ مونٹائزیشن کو انیبل کریں گے تو چلے جی ہم اس بلکل جو ہم نے ایمیل آئی ڈی بنائی تھی اسے سے ہم سائن ان ہوتے ہیں اسے سائن آؤٹ ہو جاتے ہیں سائن ان ہونے کے لئے آپ نے سائن ان کے بٹن کو پریس کر رہا ہے ہم نے بنائی تھی عمر ہے سائن سکس کی نام سے عمر ہے سائن سکس نیکسٹ یہ اس کے بعد پاسفورڈ ٹائپ کرنا تھا ہم نے یہ اب سائن ان پریس کر دینا ہے یہاں پہ یہ ویریفیکیشن مانگ رہا ہے اوکے جی میں ویریفیک کر لیتا ہوں آپ نے یہاں پر اپنا نمبر پوٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنے گیٹ کوڈ پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے موبائل فون پر ایک کوڈ آئے گا اس کو آپ نے پھر یہاں پر انٹر کر دینا ہے اب میری موبائل پر آئے گا جی آگیا سیکسین سیکس، آنے بل ٹوک سے سے گوگل پروڈیکٹ کوئی ارر آ گیا تھا اوکی فرنڈز اب ہم نے سائن ان کر لیا ہے تو اب ہم نے اپنے یوٹیوب کو اپنے یہاں سے اوپن کرنا ہے یوٹیوب یہاں اوپر سے اپنے کریئیٹ سٹوڈیو پہ جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہ چینل کا ڈیشپورڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے چینل میں آنا ہے چینل چینل میں سے آپ نے یہاں پر نیچے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں آپ مونٹائزیشن اینیبل نہیں ہے آپ نے یہاں اینیبل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گیٹ سٹارٹ گیٹ سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے یہ کنیکٹ ہو رہا ہے ہماری ای میل آئی ڈی کے ساتھ جی تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اینیبل جور اکاؤنٹ فور مونٹائزیشن تو یہ کچھ ٹرمز ٹرمز انڈ کڈیشنز ہیں ان کی یہ ایکسپٹ کرنی ہوں گی آپ لوگوں کو یہاں پر اپنے چیک لگا دینا ہے اور یہاں پر بھی اسے چھوڑ دینا ہے خالی چھوڑ دیں تو بہتر ہے اس کو اب اپنے آئی ایکسپٹ پہ کلک کر دینا یہاں پر سیٹ اپ ایڈسن اکاؤنٹ اب اپنے یہاں پر کلک کرنا ہے سیٹ اپ ایڈسن اکاؤنٹ پہ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہوگا تو آپ نے یہاں یہ سائن ان کے بٹن کو پریس کر کے اسی ای میل سے سائن ان ہو جانا ہے جس سے آپ آپ آلریڈی یوٹو پر سائن ان ہیں اب سائن ان کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی سائن ان ہو جائیں گے یہاں ہم اس کے بٹن کو پریس کرتے ہیں جے تو یہ آپ کا گوگل کا ایڈسن اکاؤنٹ ہے وہ کری اٹھ ہو رہا ہے پہلے اس کے بعد منٹائزیشن این ایڈیبل ہو جائیں گی جب یہ اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اور اپروو ہو جائے گا تو جی تو آپ نے سیو اینڈ کانٹینیو اس کے بعد سیو اینڈ کانٹینیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے کانٹینٹ لینگویج انگلیشی سیلیکٹ رینے دینا ہے آپ نے سیلیکٹ دی اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ کانٹینیو پہ یہ اس جی سیو اینڈ کانٹینیو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا تو آپ نے یہاں پر سے آپ نے ایک سیکنڈ ویڈ کریں تھوڑا کچھ لوڈ ہو رہا ہے جی تو آپ نے یہاں پر سے پاکستان کو سیلیکٹ کر لینا ہے پاکستان کو جی پاکستان ٹائمزون کراچی اور یہاں آپ نے اسے اکاؤنٹ ٹائپ کو انڈیویجولی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک کوئی ایڈریس ٹائپ کرنا ہے آپ نے کوئی یہاں آپ نے اپنا ایڈریس ٹائپ کرنا ہے جو آپ کا ہو میں ٹائپ کر دیتا ٹائپ کرنے دیتا ہوں یہ نیچے والا باکس بھی ایڈریس کے لیے ہے اگر آپ کا ایڈریس اوپر والے باکس میں پورا نہیں آرہا تو آپ نیچے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں نیچے آپ نے سیٹی کا نام لکھنا ہے یہاں سیٹی کا پوسٹل کوڈ اس کے بعد یہ پرائیمری کانٹیکٹ فون نمبر آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں فون نمبر کوئی جی یہاں پر آپ نے فون نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ان تمام چیک بوکس کو آپ نے ایس کر دینا ہے جی آپ نے ایس کر دینا ہے تمام کو یا کچھ کچھ ہوڑ دیں تو بھی چلے گا اس کے بعد آپ نے سب بیٹ مائی اپلیکیشن پر کلک کر دینا ہے جی تو اب آپ کے اپلیکیشن جو ہے گوگل ایڈسن کے اکاؤنٹ کے لیے جو وہ آپ کے اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ایک اور ہے ترمین کینڈیشنز اس کو آپ نے یہ سای ہای 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 ریڈ اینڈ ایکسپت ایکریمنٹ ایگریمنٹ ہے اس کو بھی آپ نے ایکسپت کرنا ہے اوکے اب یہ ریڈ ڈائریکٹ ہو رہا ہے پیچھے واپس آپ کے یوٹیوب کے اکاؤنٹ پر آ جائے گا جی تو اب اس نے یہ آپ کے کہہ رہا ہے کہ جو ایڈسن اپلیکیشن اس بینگ ریڈیوڈ یو ویل ریسیو این ای میل ایمیل ایب آوڈ ڈائٹ سٹیٹس آف یور اپلیکیشن سون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ابھی اپلیکیشن سبمٹ کی ہے ایڈسن کے اکاؤنٹ کے لیے وہ ریڈیو ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جلد ان فارم کر دیں گے ان فارم اس کے بارے میں آپ کو جلد ان فارم کر دیں گے کیا یا آپ کا گوگل اکاؤنٹ جو ہے وہ اپروف ہوا ہے اپروف ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ہو جاتا ہے یہ سو ہنڈر پرسنٹ ہی ہو جائے گا انشاءاللہ اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو آپ یہاں پر بتا دوں کہ اگر تو آپ پاکستان میں ہیں تو آپ نے ایک ایک ایکسٹینشن ہے یہ آپ نے ایکسٹینشن پر آنا ہے اس کے بعد آپ نے ایکسٹینشن پر آنا ہے یہ کس طرح سے ایکسٹینشن ہے اس کو یہ کس طرح سے ایکسٹینشن ہے یہ تو بہت سارے دوستو جانتے ہوں گے پھر بھی میں بتا دیتا ہوں یہ آپ نے موٹولز ایکسٹینشن پر آنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر get more get more extensions get more extension یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے zenmate enter جی جی تو یہ zenmate یہ اوپر والی extension اس کو آپ نے یہاں سے add to chrome یہاں پر بٹن ہوگا ہے add to chrome میں نے تو آلڑی یہ ایڈ کی ہوئی ہے اس لئے یہاں صرف یہ بٹن ہے rate it کا تو اگر آپ جب اسے ایڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے بٹنوں کا add to chrome تو آپ نے اس بٹن کو کلک کر دینا ہے add to chrome تو اس کے بعد یہ ایڈ ہو جائے گی براؤزر میں پھر آپ نے اسے یہاں سے monetization on کرنے سے پہلے آپ نے اس extension کو on کر کے extension کو on کر لینا ہے یہاں سے ابھی میں تو اس کو off کر رہا ہوں okay friends tutorial تھوڑا لمبا ہو رہا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے تو next tutorial میں جب انشاءاللہ ہم آئیں گے تو تب تک ہمارا جو google ads in کا account ہے وہ enable ہو چکا sorry approved ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد next کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے tutorial میں بتائیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ جو موسیقی موسیقا 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 موسیقا